بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم منشاہ بائیوز ٹرٹوریل میں آپ سب کو خوش آمدید آج ہم نے سیکنڈ ڈیئر بائلو جی چیپٹر نمبر ایٹین ری پروڈکشن سٹارٹ کرنا ہے تو پہلا لیکچر ہے انٹروڈکٹوری تو فرسٹ او فول ہم دیکھتے ہیں ری پروڈکشن بائی ورڈ اس کا مطلب کیا ہے تو ایز وی نو دیٹ ری پروڈکشن ایک بیسک اور اہم کریکٹر ہے کسی بھی لیونگ آرگنیزم کا اگر ہم کہیں کوئی بھی جاندار جو ہے اسے ہم نے جاندار میں کنسیڈر کرنا ہے تو اس کے لیے یہ بیسک الیجیبیلٹی کرائیٹیریا ہے کہ وہ ری پروڈکشن کرتا ہو وہ موو کرتا ہو وہ ریسپائریشن کرتا ہو لیکن ہم اگر دیکھیں باقی جتنے بھی کریکٹرز ہیں ان میں سے یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے ری پروڈکشن وہ اس لحاظ سے کیونکہ کوئی بھی جاندار اپنے جیسے نئے جاندار اسی ری پروڈکشن سے پیدا کرتا ہے تو اسی بیس پر اس کی ڈیفینیشن بھی ہے کہ یہ ایسا میکانیزم ہے جس میں پروڈیوز کرتا ہے کوئی بھی جاندار نیو آف سپرنگ اور وہ نئے آف سپرنگ کیوں پیدا کرتا ہے تاکہ وہ اپنی سپیشی کو مینٹین کر سکی یعنی کہ اس نے اپنی نسل بچانی ہے تو اسے ری پروڈیوز کرنا پڑے گا اسے اپنے جیسا جاندار دوبارہ سے پیدا کرنا پڑے گا تو نسل جو ہے کسی بھی جاندار کی یا سپیشی کوئی بھی جاندار اپنی اس کو سروائیو کروانے کے لیے ری پروڈکشن کرے گا ری پروڈکشن جو ہے وہ کہتا ہے امپورٹنٹ پروپٹی ہے لیکن کیا ہے ڈیفرنٹ ہے کس سے ڈیفرنٹ ہے باقی تمام پروپٹی سے ریسپائریشن سے گروت سے موومنٹ سے وہ اس لیے کہ یہ کسی بھی اورگنیزم کے سروائیو کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے بلکہ یہ ضروری ہے مطلب اس کے کہنے کا یہ ہے کہ اگر ایک جاندار سروائیو کرنا چاہتا ہے تو وہ ری پروڈکشن کے بغیر سروائیو کر سکتا ہے اسے فوڈ چاہیے اسے ہوا چاہیے نیوٹریئنٹ چاہیے اس کے بغیر وہ سروائیو نہیں کرتا لیکن یہ جو ری پروڈکشن ہے اس کے بغیر وہ سروائیو کر سکتا ہے لیکن اگر ہم کریں کہ اس کی سپیشیز یا اس کی نسل کا زندہ رہنا وہ ناممکن ہے کیونکہ نسل ختم ہو جائے گی کوئی بھی جاندار اپنے جیسے جاندار پیدا نہیں کرے گا تو اس کی نسل جو ہے وہ ختم ہو جائے گی انسان اگر انسان نیو انسان نہ بنائے ان کے بچے پیدا نہ ہوں تو کیا ہوگا پچاس سو سال کے بعد سارے کے سارے انسان ختم ہو جائیں گے یعنی کہ ہومو سیپین انسان کی نسل ختم ہو جائے گی تو سپیشیز کے سروائیو کرنے کے لیے یہ ضروری ہے اسی طرح سے اگر ہم دیکھیں جتنے بھی جاندار ہیں ان کی طرح طرح کی جو ورائیٹیز ہیں وہ ڈیفرنٹ ہے ایک دوسرے سے تو ان کا جو موڈ آف ریپروڈکشن ہے میتھرڈ ریپروڈکشن کا وہ بھی ڈیفرنٹ ہے ہر جاندار ریپروڈیوز کرتا ہے اپنی جیسا جاندار ایک ڈیفرنٹ انداز سے وہ اپنی انوائرمنٹ کے مطابق مطابقت رکھتا ہے وہ ایسا میتھرڈ چوز کرتا ہے ریپروڈکشن کا جو اس کے لیے فیزیبل ہوتا ہے تو انہی میں سے ہم نے یہ جو مین ریپروڈکشن کے میتھرڈ دو وہ دیکھنے ہیں اس کا کمپیریزن دیکھنے ہیں بڑا امپورٹن شورٹ کویسٹن بھی ہے ایک میتھرڈ ہے ایسیکشولی پروڈکشن اور دوسرا میتھر ہے سیکشول ریپروڈکشن ایسیکشولی پروڈکشن ایسا میتھر ریپروڈکشن کا جس میں جاندار اپنی جیسے نیو جاندار پیدا کرتا ہے لیکن اس میں نہ تو گیمیٹ کی فیوزن ہوتی ہے نہ ہی فیرٹیلائزیشن ہوتی ہے نہ زائیگورڈ بنتا ہے اکیلا ایک ہی گیمیٹ جو ہے وہ خود بخود ڈیویلپ ہوتا ہے اور پورا جاندار بنا دیتا ہے تو اس کا مطلب ہے اس کے اندر دو سیکسز انوالو نہیں ہوتی میل اور فیمیل کی ضرورت اس میں نہیں ہوتی اس میں کس کی ضرورت ہوتی سنگل پیرنٹ کی وہ اکیلا ہی گیمیٹ بنائے گا جو ایگ ہے جیسے وہ خود بخود ڈیویلپ ہو جائے گا مائٹ آسز کے ذریعے سے اور پورا آف سپرنگ بنا دے گا اسے فیرٹیلائز ہونے کی ضرورت نہیں ہے اسی طرح سے وہ جو گیمیٹ ہوتے ہیں اس میں اگزیکٹلی نمبر آف کروموسوم ہوتے ہیں مطلب جتنے اگر تئیس کروموسوم کا سیل پیرنٹل ہے تئیس کروموسوم کا ہی سیل اس کے نیو جو ڈاٹر سیل بنیں گے اس میں بھی بنے گا اور گیمیٹ وہی اسی طرح سے ایز ایٹیز ہی ڈیویلپ ہوگا یعنی کہ جو جاندار بنے گا وہ اپنے پیرنٹ جیسا ہی ہوگا جنیٹیکلی آئیڈینٹیکل آف سپرنگ ہوگا اس میں کوئی ڈیفرنس نہیں ہوگا بلکل اپنے پیرنٹ جیسا ہوگا کیونکہ وہ جنیٹک میک اپ ہی مائٹ آسز کے ذریعے سے ڈپلیکیٹ کر رہے ہیں اور جو اسیکشولی پروڈکشن ہے یہ ایک سیمپل میتھڈ ہے اور پریمیٹیو میتھڈ ہے یعنی کہ قدیم جو پہلے جاندار ایوال ہوئے ہیں وہ اسیکشولی ہی ری پروڈیوز کرتے تھے ایز ایک سیمپل ہم دیکھیں کلوننگ جو ایک اسیکشولی پروڈکشن کا میتھڈ ہے جو ہم آرٹیفیشلی یوز کرتے ہیں اور اسی طرح سے ٹیشو کلچر ٹیکنیک ہے یہ بھی ہم پلانٹس کے لیے زیادہ تر یوز کرتے ہیں پلانٹس کے کسی ٹیشو کو گروہ کرواتے ہیں آرٹیفیشل یا کلچر میڈیم پر پارتھینو جنسیز ہیں اینیملز میں کچھ آنٹس واسپ ایفرٹ وغیرہ یہ ویڈاوڈ فرٹیلائزیشن ہی ڈیویلپ ہو جاتے ہیں جو شہد کی مکھیاں جیسے اس میں میل رون پارتھینو جنسیز سے بنتے ہیں اسی طرح سے سیکشولی پروڈکشن میں دیکھیں تو یہ ری پروڈکشن کا ایک بہت اہم میتھڈ ہے جس میں دونوں سیکسز انوالف ہوتی ہیں میل اور فی میل پیرنٹ دونوں ہی اس میں انوالف ہوں گے تو یہ گیمیٹ بھی بنائیں گے اور وہ گیمیٹ میوسیس سے بنیں گے جو کی ریڈکشن فیز ہے ہاف نمبر آف کروموسوم اسے ایک پیرنٹ سے ملیں گے ہاف نمبر آف کروموسوم ایک پیرنٹ سے ملیں گے وہ دونوں فرٹیلائز ہوں گے اور فرٹیلائز ہو کے وہ ایگ اور سپرم بنا کے ان کو فرٹیلائز کر کے ایک نیو جاندار بنائیں گے اس کا مطلب ہے جنیٹک ویرییشن آئیں گی یعنی کہ آدھے کروموسوم اسے ایگ سے ملیں گے آدھے سپرم سے تو وہ ایک نیا جنیٹک میک اپ اس کے اندر آئے گا جو کہ انوائرمنٹ کے ساتھ مطابقت رکھتا ہوگا پیٹر جو ہے وہ انوائرمنٹل سٹریس کے خلاف اپنے آپ کو سروائی کروا سکتا ہے تو یہ ایک کمپلیکس میتھڈ ہے سیکشولی پرڈکشن کا اور ایوالو ہوا ہے جیسے جیسے انوائرمنٹ میں چینجز آ رہی ہیں تو وہ جاندار اپنے ری پرڈکشن میں نیوٹریشن کے میتھڈ میں سٹرکچرز میں چینج لے کے آ رہے ہیں تو یہ سیکشولی پرڈکشن جو ہے یہ ایسا میتھڈ ہے جو کہ بعد میں ایوالو ہوا ہے پریمیٹیو آرگنیزم سے اس کی نارمل اگزمپل پلانٹس میں اگر دیکھیں جیسے پولینیشن ہوتی ہے وہ میل پولین گرینز جو ہیں وہ فیمیل اووری تک جاتے ہیں اور میل اور فیمیل جو گیمیٹس ہیں وہ فرٹیلائز ہوتے ہیں وہاں پر فیوز ہوتے ہیں اب ان کی ڈیٹیل ون بائی ون نیکس لیکچرز میں انشاءاللہ سے ہم ڈسکس کریں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ